روزے کی حالت میں بلوڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں یعنی خون جسم سے نکال کل ڈاکٹر کو دے سکتے ہیں یا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب خون لیجئے اور ٹیسٹ کر کے بتائیے کہ کیا بیماری ہے کیا وجہ ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جسم سے اگر خون نکالا جائے گا یا نکل جائے گا کر جائے پلیٹ وغیرہ چاکو وغیرہ سے خون نکل گیا یا انجسن کے ذریعہ خون نکالا گیا تو خون جسم سے نکلنے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ کیا ہے سمجھنا چاہیے جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چالیس کھول کر دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں ہجامہ کرواتے ہیں پچھنا لگواتے ہیں پچھنے کا مطلب ہے کہ جسم کے اندر جو گندگی والا خون ہے جو خراب خون ہے بیماری والا خون ہے اس کو جو ہے ایک طریقے سے جسم سے کھینج کر نکالا جاتا ہے ایک ذریعہ ہوتا ہے ہجامہ کروانا آپ جو ہے گوگل پر سرچ کریے کہ ہجامہ کیا ہے آپ کو مل جائے گا کیسے کیسے تصویر سے آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے تو خون کا نکالنا روزہ رکھ کر اللہ کے نبی سے ثابت ہے حدیث میں موجود ہے اور روزہ بھی ٹوٹتا نہیں ہے اگر آپ بلوڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں خون نکال سکتے ہیں نکلوا سکتے ہیں اگر کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑی آپ روزے کی حالت میں اس آدمی کو خون دے سکتے ہیں آپ کا روزہ صحیح سالم ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہاں اگر جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے اتنا خون نکالتے ہیں جان بوجھ کر جسم سے خون کھینج کھینج کے نکال دیتے ہیں جان بوجھ کے اور پھر کمزوری ہوتی ہے کمزوری لگ رہی ہے اب ایسا کرنا مکروہ تھا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا پھر روزے میں خود کو کمزوری دلوانا یہ تو مکروہ ہی ہوگا عقل کے اعتبار سے بھی